اب اس سلسلے کی اگلے جو مقرر ہیں وہ ہیں فارمر ڈین فیکلٹی آف کومرز علیگرد مسلمسٹی علیگرد جناب پروفیسر شاہ محمد وسیم صاحب ان سے گزارش ہے پروفیسر شاہ محمد وسیم صاحب آپ کی نہجل بلاغہ پہ بہت حاضر کلام کافی ورک ہے آپ کا اور کافی ملکوں میں آپ نہجل بلاغہ سیمینار کے سلسلے میں جاتے رہے ہیں پروفیسر شاہ محمد وسیم صاحب کا مستقبال کرتے ہیں صدر محضرم موزم محمد اور حردرزیز طربہ محمد سلسلے میرا مضمون جو ہے وہ حضرت علی حکمرانی عدل حقوق انسان اور علمی معیشت پر ہے یہ اس کی سرخی ہے میں نبی بلاغہ پر لکھتا رہتا ہوں اور تو میں مضمون لکھ کے لائے تھے تمہاروں کہ نہیں وقت کم ہے تو میں صرف نکات بیان کروں گا اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی کے لئے آسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ آلہ درجہ کے فیصلہ کرنے والے بہترین پاکیزگے کے حامل پرہمت مجاہد علی سیاسی طور پر کچھلے ہوئے لوگوں کے لئے سماجی اور سیاسی ظلم اور زیادتی خلاف پر حرکت رہنے کے لئے ایک نمون عمل ہے یعنی اس طرح حقوق انسان کی اہمیت اس کی جاری اور ساری رہنے کی ضرورت کی طرف خود عاملی اقدامات کے ساتھ ساتھ خودبات و مکتوبات میں حکرانوں اور عاملی ناس کو آگاہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے مشرق و مغرب کے فلسفیوں دانشوروں شہرہ مصنفین نے حضرت علی کو ایک آلہ ترین انسان بہترین مقرر حکران اور عوام میں سے ہر ایک کے ساتھ حقوق کا لمبردار اسے قائم رہنے والا کہہ کر بیان گیا ہے ٹومس کارلائن نے آپ کی تعریف ہیرو ان ہیرو ورشپ میں اس طرح کیا کہ کوئی بھی سوائے انہیں پسند کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا ایک شریف ذہن کے حامل انسان جیسا کہ انہوں نے اپنے کو پہشمنا ہے اب اور ہمیشہ بات کو بھی پورازمت پورازات آتفت صاحبت عدبر آمیز حمد والے مگر پروقار حق اور محبت کے ساتھ رہنے والے انسان تھے امیر محمد علیہ السلام تو اب آپ ان کے جو خود بات ہیں ان کے اوپر عیسائی مورد جارجی زائدان کا کہنا ہے کہ علی کی تعریف کوئی بھی اس حد تک کر ہی نہیں سکتا جس کا ان کو استعقاق ہے میں ساتھ چھوڑتا جا رہا ہوں پروفزر مصطفہ بیک نجیب مصر کے نامر فلسفی الہذر یونیورسٹی کے اسلامیات کے پروفزر اپنی کتاب حمایت الاسلام میں لکھتے ہیں کہ علی حساست برداری سے نفرت کرتے تھے اور حق اور عدل سے محبت کرتے تھے ان کی پارسی وہی تھی جس کی تعلیم اللہ نے دی ہے اور وغیر وغیر جان جے پول پول مسننیف لائف آف ایچ ایم کوئن وکٹوریا میں لکھتے ہیں کہ علی پورا عظمت پورا عظم ملائمیت اور حمدر طور پر دوسروں توجہ دینے والے انسان تھے رائے دینے میں خیرد مند تھے جنگ میں دیلیر تھے محمد نے انہیں صدی اللہ کا خطاب عطا کیا تھا میتھو آرنل نے اپنی کتاب ایس ایز ان کرسز میں بھی حضرت علی کی بہت بہت انتہا تعریف کی ہے اوئلسنر جو ایک بہشور فرانسیسی مشترق مستشریخ ہیں انہوں نے اپنی کتاب لا ایفیک دی لا ریلیجن دی محمد میں لکھا ہے کہ حضرت علی کی تعریف یہ کہ انہیں نے کہ پاکیزہ شریف عالم اور سردش بارہ تر علی اپنے دل لے رانہ اور پرتا و عظمت کردار کی جو پورا عظمت اور شریف ترین مثال دنیا سامنے پیش کر دی ہے اس کی ماہیت محمد کی اصل اسلام پر چھا گئی اور وغیرہ وغیرہ کرتے ہوئے میں یہاں تک پہنچتا ہوں کہ حضرت علی کے لیے جارج ارداخ کی کتاب جو ہے بڑی اچھی کتاب لیکھی انہیں انگریزی میں The Vice of Human Justice اس میں جارج ارداخ نے ان کے لیے کہا ہے کہ حقوق انسان کی تاریخ میں علی ایک برند اور عالت تاریخ مقام پر فائد ہیں اور نیپٹنزم کے خلاف تھے اور کلاس ڈسمنیشن کے بھی خلاف تھے وغیرہ وغیرہ اور غیر مسلموں کے ساتھ برطاو کی بنیاد علی نے اس اصول پر قرار دی تھی کہ ان کی ملکیت ہماری جیسی ملکیت ہے ان کے حقوق ہمارے جیسے حقوق ہیں لہذا ان کے ساتھ انصاف ہوگا مالک اشتر کو جب بھیجا گورنرٹ میں لکھا کے دیکھو ریایہ کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بشاشت ظاہر کرنا اور اپنے برطا اور نظر میں سب کو مساوی رکھنا تاریمات اسلام کو بروے کارنانے کے لیے ہم مرابی کے نظام نامہ حکومت کو پڑھی ہے جس نے سترہ سو پچاس سال قبل مسیح حکومت کی تھی یہ کوڈ پیرس فرانس میں موجود ہے عرصتو کے خیالات کو اس کی ریپبلکہ پر پڑھئے اب پندرہ سو بارہ میں انگلستان میں بنیا مینگنہ کارٹر پر نظر کیجئے اور ساتی دس دس دیس عمر بن ساوڑ تالیس کو اقوام متعددہ کہ جنرل اسمبلی کے پاس شدہ اعلانیاں کو براہ حقوق انسانی بنظر کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ علی کیا علی کس طرح دنیا والوں کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں عدل کی انیتہ رائے ایک بہتی معتقد ہیں علی کی امریکہ میں رہتی ہیں انہیں پوری کتاب لکھیے تو ممن کو کوٹ کرتا ہوں یہ حق روشن یہ حق روشن وہ آیا ہے کہ جب عدل کی طرف داری کرتے ہوئے اس کے لیے بحث کرتے ہوئے کسی حیث سے کسی طرح سے کسی قانونی عدالت میں کسی بنیادی تنظر پر چاہے وہ فلسفہ کردار شناسی ایتھیک سے قضیہ ہو آزادی کا نا مساوات کا بھائی چارے کا نا روہ گزینی یعنی رسکرمنیشن کا دانش کا یا آزادی کا تو علی کا گھر آج وہ بھی وہ جگہ ہے جی زمین پیانات پر پر ازمانی و مطالب و توانائی کی تلاش کی دیدگاہ ہے لوگوں کی تو ہم ٹھیک سے پیش نہیں کر رہے ہیں دنیا میں جہاں جہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملا ہے اور میں نے گفتگو کی ہے تو مجھے لوگوں نے بڑے محبت سے پوچھا ہے کتاب کے بارے میں بھی وغیرہ وغیرہ تو اپنے یونائیڈ نیشنز نے دو ہزار میں جو عرب ہیومن ڈیولپنٹ ریپورٹ ہے یو اینو کی اس میں حضرت علی کے چھے نقاط جو ہیں وہ کوٹ کیے گئے ہیں عرب ہیومن ڈیولپنٹ ریپورٹ میں اور وہ چھے نقاط جو ہیں وغیرہ کہ خراشت زیادہ ملک کی آبادی کا خیال لکھنا اور غریبوں کا خیال رکھنا نیکو کار ہیں ان کو عزت دینا وغیرہ وغیرہ یہ نقاط پیش کیا گئے ہیں آج دنیا کے ہی مسئلہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی صحیح ہیں ایماندار ارے خسکا ہوا آدمی ہے تو جب تک آپ انسان کو اس کا اصل مقام باتا نہیں کرتے سماج نہ تو ہلی طور سے آگے بڑھ سکتا ہے نہ ترقی اصل ترقی ہو سکتی تو یونائیڈ نیشنز کا جو یون ڈی پی پروگرام ہے اس نے حضرت علی کو کوٹ کیا ہے اور آپ کو شاید مغلی مہنگ ہوگا کہ آپ یونائیڈ نیشنز کے دروازے پر انٹرنس پر ایک بڑا پتھر نصف کر دیا گیا ہے کوفی اننان نے کرایا ہے کہ اس میں جو مالک احشر کو خط لکھا تھا کہ ملک میں انصاف قائم کرنا اور قریب و بیس سے انصاف کرنا اور اپنوں اور غیروں سے دونوں ساتھ انصاف کرنا وہ کوفی اننان نے اس کو وہاں پر لگوا دیا ہے اور یونائیڈ نیشنز کے دروازے پر بڑا پتھر لگ چکا ہے اور یہ اس وقت لگایا ہے انہیں جب ایران گئے اور انہیں نے جاہا کر کے وہاں تغریر نہیں کی کہ ہمیں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں کوفی اننان نے تو اس کے بعد جب وہ لوٹے تو انہیں معلوم ہوا کہ نہیں وہ ایک پیغام انسانیت کا پیغام ہے دنیا میں امن و عدل قائم کرنے کا پیغام ہے اور یہ بہت ہے جو لوگ انشاءاللہ جائیں گے نیو یارک وہ دیکھیں گے تو حضرت علی کے بس چند ایک چیزیں کہ عدل کا دنیا آج عدل عدل کا آوازہ بلند کر رہی ہے تو مولا نے کیا کہا کیا تم مجھ پر یہ عامر آیت کرنا چاہتے ہو کہ جن لوگوں کا حاکم ان پر ظلم و ذاتی کر کے کچھ لوگوں کی خوشوری انداز حاصل کر لوں تو اللہ کی قسم جب تک دنیا کا قصہ چلتا رہے گا اور کچھ ستارے دوسرے ستاروں درست جھکتے رہیں گے میں اس چیز سے قریب میں بھٹکوں گا یہ میرا خیار اگر یہ میرا مال خود کا بھی مال ہوتا تب بھی میں اسے سب میں برابر تقصیم کرتا چل جائے کہ یہ مال اللہ کا مال ہے دوکھو بغیر کسی حق اداد و دہش مت کرنا بے اعتدالی و فضول کرنا فضول خرچی ہے لہذا نہ کرنا اور اپنے لئے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے سودان کے کانٹوں پر جاک کر رات گزارنا اور توقع سلاسل میں مقید کر کے خسیت آ جانا اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ کے اور اللہ اور اسے رسول سے حالت ملاقات کروں کہ میں نے کسی بندے بزرم کیا ہو یہ مال دنیا میں سے یا مال دنیا میں سے کوئی چیز غصب کر لی ہو میں اس نفس کی خاطر کیوں کر کسی بزرم کر سکتا ہوں جو جلدی فنہ کی طرف فلٹنے والا ہے اور مدتوں مٹی کے نیچے پڑا رہنے والا ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب مسلم اقیل ان کے پاس پہنچے ہیں کہ مجھے بیت المال کے ایڈوانس قس دے دو تو آپ نے کہا نہیں تم درسوں سے ایک دن بھی پہلے ہیں اور درسوں سے ایک دھرم بھی پہلے ہیں اور جب ان سے مانگا کسی نے اور پیسہ تو آپ نے ہاتھ پکڑ کے ان کا آگ کی طرف لے گئے اقیل صاحب تو اور ان کا کیا تو مجھے جلہ ڈال ہوگی تو آپ نے فرمایا تمہیں دنیا کی اس آگ سے اتنا ڈل لگتا ہے اور میں کسی کا حق شین کے تمہیں دے دوں تو میں کیسے دے سکتا ہوں تو حضرت علی نے کبھی نہیں اور ہمیشہ باغوں میں کام کیا ہے بلکہ ایک قصہ یہ ہے کہ ایک بار وہ باغ میں کام کر رہے تھے تو کوئی یار آتا اس نے کہا کہ مجھے کوئی سوال پوچھنا ہے علی کہاں ملے گی تو آپ نے کہا پوچھو کیا سوال پوچھنا ہے تو اس نے کہا نہیں مجھے علی سے گفتو کرنا ہے اس نے کہا نہیں بولو میں علی ہوں کیا بات ہے تو اس نے سوال پوچھا تو وہی جواب دیا آپ نے یہ سب تاریخ میں موجود ہے ہمارے علماء کرام سے میری ذستہ گزارش یہ ہے کہ ایک ڈپلومہ ان نجیب ریڈاگا اسٹڈیز کہیں قائم کریے اور اس کے بعد جو لوگ جانتے ہیں نجیب ریڈاگا پہلی ہیں ان سے لیکچرز کروائیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو یہ حضرت علی کو سب مانتے ہیں ہم پہلا امام مانتے ہیں ہمارے برادرین اہل سنت چوتھا خلیفہ مانتے ہیں اور اس میں اور زیادہ اچھی بات ہے کہ چوتھے خلیفہ پانچوہ خلیفہ آیا نہیں کوئی تو علی نے جو بتایا ہے وہ جاری و ساری رہنے سے آئیے تو اس لئے وہ کرنا چاہیے اب یہ ہے کہ حضرت علی کہ یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں یہ جو ہیں وہ اس کو ثابت کرتی ہیں کہ سردہ کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں اس سے کبھی شک نہ ہوا جو میدان سے کہہ نکلا نہ ہو تو حضرت علی جو ہیں مسلمانوں کے خلیفہ ہیں شیعہ ان کو پہلا امام مانتے ہیں برادرین اہل سنت چوتھا خلیفہ مانتے ہیں لہذا دونوں کو پوشی سے کرنا چاہیے کہ ان تعلیمات کو عام کریں جسے دنیا کہہ سرے کہ اسلام ایک اچھا مذہب ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دنیا عدل و انصاف قائم کرتا ہے اور اس کے سربارہ جو وہ ایسے ہیں جن کی حضرتوں کو سلام کرنا چاہیے